اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیل ڈبل 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 ڈی ڈی ڈ کی پی سی کٹ اور مینٹیننس کٹ کو فول کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے ہم سپلائز سٹیٹس کے اندر جا کر چیک کرتے ہیں کہ ہماری مینٹیننس کٹ اور پی سی کٹ کتنی ہے یہ آرڈی فول ہے اگر آپ کی پی سی کٹ یا مینٹیننس کٹ ختم ہو گئی ہے تو اس کو فول کرنے کا آپ کو پروسس بتانے لگے ہیں تو واپس ہوم مینیو پر جائیں گے اس پی سی کٹ اور مینٹیننس کٹ کو ختم کرنے سے پہلے یا فول کرنے سے پہلے آپ اس کا ایک فنکشن کو آپ کو انیبل کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم مینیو پر جائیں گے اس کے بعد سیکیورٹی پر جائیں گے اس کے بعد ایڈیٹ سیکیورٹی سیٹ اپ پر جائیں گے اور پھر ایڈیٹ ایکسیس کنٹرول پر جائیں گے یہاں پر ہم نے میک شور کرنا ہے اس بات کو کہ ہمارا کنفیگریشن مینیو نو سیکیورٹی پر ہونا چاہیے اگر یہ ڈیسیبل یا بیسک سیکیورٹی پر ہوا تو آپ اس کٹ کو ختم نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو نو سیکیورٹی پر ہی رکھنا ہے اور سمیٹ پر کلک کر دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ ہوم پر جائیں گے اور اپنے سمارٹ کوپیر ڈیل کو آف کر دیں گے اب یہ پرنٹر آف پوزیشن کے اندر ہے تو آپ نے ٹو اور سکس ان دو بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اور پیچھے سے پاور بٹن کو آن کر دینا ہے یہ ٹو اور سکس کو میں نے پریس کر کے رکھا ہوا یہ تقریباً بیس سیکنڈ ٹک آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ اپنے سروس موٹ کے اندر چلا جائے گا اب اس کو تقریباً بیس سیکنڈ کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ اپنے سروس مینیوں کے اندر آ جائے گا یہاں سے ہم مینٹیننس کاؤنٹر ویلیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل اتنے پرنٹس اس نے نکالے ہیں 46 تو ہم نے یہاں پر پی سی کٹ اور مینٹیننس کٹ کو ریسیٹ کرنا ہے تو ہم ریسیٹ مینٹیننس کاؤنٹر پر جائیں گے اور اس کو یس پر کلک کریں گے اس سے ہمارا مینٹیننس کاؤنٹر ریسیٹ ہو جائے گا اور فول ہو جائے گا اسی طرح پی سی کٹ کو یہاں سے ہم فول کر سکتے ہیں ریسیٹ پی سی کاؤنٹر پر کلک کریں گے اور یہاں سے یس پر کلک کریں گے اس طرح سے ہمارے دونوں کاؤنٹر مینٹیننس کٹ اور پی سی کٹ فول فل ہو جائیں گے زیرو سے فول ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے ایکسٹ پر کلک کر دیں گے اور یہ ریسٹارڈ ہو جائے گا ہمارے دونوں کاؤنٹر